موسیقی 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 قسم دے سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کھانا کھلاتا تھا ہماری فاس کرتا تھا جو ہمیں کھانا روز کھلاتا تھا پورے دفتر کو وہ تو اس کے بارے میں میں قسم دے سکتے ہیں تو جب ان کے پاس وہ فائل آئی تو انہوں نے کہا جو چوتیس لاکھ ریکووری کھلا کے گورنمنٹ کو دے رہا اپنے سیکری سے اگر وہ کرپڈ ہوتا تو وہ خود کھاتا تو اللہ تعالی مالک ہے مجھے کسی کی کوئی پرواد کوئی تحقیقات کا مسئلہ نہیں آپ کی جو سکیم کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسی پر آتے ہیں یہ جو ہم فوڈی کی اگر ہم مثلاً بات لیں تو فوڈ انسپیکٹر جہاں پہ چالیس ہونے چاہیے وہاں پہ دس سٹاف اتنا سم ہے اس کے بعد ان کے پاس ٹیکنیکل سے ہوتے نہیں ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس ٹرول نہیں ہیں تو یہ پھر کس طرح سے کام چلے گا یہ بات آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ اٹھ کی در حقیقت لوکل گورنمنٹ جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کا سٹی گورنمنٹ اس کو بنایا گیا انہوں نے چیکنگ کے لئے اب سٹی گورنمنٹ کے پاس دنیادی طور پہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہے سمپل لینے والے وہ چیز نہیں ہے سکل لیبر نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ان کی ان کی کریڈی پیٹی بھی اتنی اچھی نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہی سکی میں نے بنا کے بجوائی ہے میاں شواشت صاحب کو زیالہ پنجاب کو کہ آپ اس کے لئے سپیشل سٹاف برکی کریں اس کے لئے ایک فوڈ آتھارٹی بنائیں انڈیا میں انڈین فوڈ سٹینڈر تھارٹی بنی گئے نینٹی اٹی فور کی وہ ہر سال دو سال کے بعد اس کو ریوائز کرتے ہیں کیونکہ فوڈ میں اتنی ایٹمز آ رہی ہیں کہ اگر کسی زمانے میں دس آٹمیں تھی کانے کی آج دس آر ہے اتنی بریٹی ہے نئے نئے چیزیں نئے تجربات ہو رہے ہیں اس لئے آج کے لحاظ کے مطابق وہاں پہ سائنٹس بیٹھیں وہاں پہ فوڈ کے نمائندے ہوں لائف سٹارک کے ہوں اگری کلچر کے ہوں اور وہاں پہ کالٹی کنٹر کے لوگ بیٹھ ہوں جو ریوائز کریں جو دیکھیں ان کے سٹینڈرڈ دنیا کے مطابق دنیا میں سب سے اہم ایشو تچی ایشو وہ ہے فوڈ اب یوں ہی میں چلے جائے یہ ساتھ ہے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کی ہمارے چھوٹے شہروں سے عبادی بھی کام ہے کسی کے بیس دار کے لیے وہاں بھی آپ غلط چیز جو ہے نہ امپورٹ کر سکتے ہیں نہ سیل کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں نہ مرکزی حکومت میں نہ کسی صوبائی حکومت میں کسی حکومت میں یہ ہے مہ اگر ہے تو کام نہیں کارا تو پنجاب نے لیل لی ہے میاں شباہ شریف نے لیل لی ہے اس معاملے میں کہ پیور فوڈ روز کو لاغو کیا پیور فوڈ روز آپ لاغو کیسے کریں گے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں آپ باہر میں کرتے ہیں آپ کو ریڈیاں کھانے کی نظر آنگی آپ کے ہمارے گھر عام گھروں میں اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ ایک انٹرنیشنل لو ہے مرگی جب زبا کی جاتی ہے تو وہاں پہ ہم نے مرگی کو زبا کرنے کے بعد ایک ڈرم میں پھین جاں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ ڈرم ساری دنیا میں بین ہے لیکن یہ پہ کسی کو بتائیں گے یہ بین ہے یہ سیچویشن ہے اوہرنس کی کیا کریں گے آپ میں یہ ہی بتائیں اوہرنس کے لیے پھر ایک کنزیومر پروٹیکشن ایک بنایا ہے یہ بیل بھی میں دیا تھا لائنٹیس آنڈ میں میں انڈیا گیا انڈیا سے میں وہ پورے سٹری کر کے آیا میں نے بل تیار کیا سمبلی میں دیا سٹرنی کمیٹی کے سفرد ہوا دوزار پانچ میں اپنا ورڈ بیک نے ان کے اوپر ببندی لگائی کہ آپ کو ہم ایڈ نہیں دیں گے اگر آپ یہ کنزیومر رائس کے بارے میں کوئی ایکٹ نہیں بناتے چنانچہ وہی میرا بل نکال کے اب پس اتنا شیخ صاحب ستاف ہو سکتا ہے اتنے لوگ اتنے انسپیکٹرز اتنا ٹیم کہ یہ سارا کچھ منیج کرتے کے کنزیومر کو کنزیومر کو تو یہ ہی بتا ہوتا کہ گوشت وہ جو کھا رہا ہے یہ ریوے جانور کا ہے بیمار جانور کا ہے سلوٹر ہاؤسز کی سیچویشن ہمارے سامنے تو کہاں سے آپ دلوائیں گے کنزیومر کی اوینیس کے لیے کنزیومر کی اوینیس کے لیے کنزیومر کونسلز بنی ہے دیسیو لیول پر جہاں آپ سادے ک اس پر لکھ کے کسی چیز کے بارے میں اگر وہ چارجنگ ہوئی یا اس کے کوالٹی خراب ہے آپ شکایت کر سکتے ہیں گیارہ ازلا میں کنزیومر کورس بنی ہے جہاں تقریباً کچھ چھزار کے قریب کیسے جو ہیں وہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ ڈائیزار کیسے پیننک پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو معافظہ ملتا ہے آپ کوئی چیز لیں پنکھا لیں ٹی وی لیں آپ گھر آتے ہیں چلاتے ہیں آگے اسی لیں کام نہیں کرتا آپ ایک سادہ کارس پر لکھ کے بجو آ دیں ان کو طلب کر لیں اور لوگوں کو اویرنیس آ رہی اس گورنمنٹ نے دو کروڑ روپیہ اس دفعہ صرف کنزیومر اویرنیس کے لیے الیکٹرونگ میڈیا پہ اور پیلٹر میڈیا پہ کرچ کیا ہم نے سیمینار کروائے میں نے نائنٹی ایٹ میں سیمینار کروائے ابھی میں نے پھر سیمینار کروائے لاہور میں کروائے فیصلہ آباد میں کروائے کچھ نہ والا سیمینار رکھا تو لوگوں کو اویرنیس دے رہے ہیں کہ آئیں کورٹوں میں آئیں کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھت ہوں کہ ابھی جو صورتحالہ ہے اس کی کہ اگر فون اتھارتی بن جائے پنجام میں اور ایک سسٹم بن جائے دپارٹمنٹ بن جائے تو دپارٹمنٹوں نے کام کرنا ہے کروڑی کل لوگ آتے جاتے رہتے آج ہمیں کل نہیں ہوں لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے لوگ نائنٹی سیونٹی نائنٹی نائنٹی سیون میں آپ کو شاید حرامگی ہو بات سنکے کہ نیسلے والے اپنی پروڈکٹ پر اوپر ڈیٹا فکس پاری ڈیٹا فکس پاری ڈیٹا فکس پاری لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے پرمان کیا ہے کہ آپ کی اشیاء اگر دو مہینے کے بعد اگر وہ اشیاء کے اوپر ڈیٹ ایکسپاری اور شرف لائف نہیں لکھی ہوگی ایون ڈیوٹی آپ چینج دیکھیں گی کہ ڈیوٹی کے اوپر بھی لکھا ہوگا اس کی تین دن لائف ہے پرائس لکھی ہوگی اگر وہ چیز نہیں کریں گے ہم ان کو سیل کریں گے جاتے نہیں لے ہم نے نائنٹی سیون میں لکھوا آئند سے کتنا عرصہ لگے گے سارے کام میں آپ کو کوئی کسی نے کام کیا آتا نا تو ہم وہاں سے پک گیا آگے چل کسی نے کام نہیں کیا ہم ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ہم اس کو کسی نے نہیں کیا میں آپ خود بھی آ جاتے ہیں شیخ صاحب آپ کی حکومتیں بھی آ جاتی ہیں آپ کی یہ تیسری بار ہے جب ہماری حکومت آئی تھی ہم نے شروع کیا رہا ہے اگر وہ کوئی پکڑ لیتا کام کو آج کام کسی جگہ پہنچ چکا تھا لیکن ہم نے دوبارہ شروع کر دیا جہاں سے چھوڑا تھا اب دیکھیں دو مینے کے بعد آپ مارکٹ میں ب آپ یہ بیوریش کریں آپ گیچہ کریں ان کے اوپر پرائیس بھی ہوگی ان کے اوپر ویڈ بھی ہوگا ان کے اوپر ڈیٹ آف ایکسپیری بھی ہوگی ان کے اوپر ڈیٹ آف میں افکٹی بھی ہوگی آپ تو لوکل پرڈٹ کی بات کر رہے ہیں شایخ صاحب لاہور کے گرام یہ چلے جائیں یہ شاہرمی اور یہ جو یہ والے ایریا اس طرف چلے جائیں تو یہاں کو ایسے ایسے فیکس ملتے ہیں انٹرنیشنل برینڈ کی ایسی نکل ہونا کے دیتے ہیں کہ آپ پہچان نہیں سکت فیڈل گورنمنٹ جو ہے یہ در قیقت فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے آپ آپ میڈلیس چلے جائیں آپ گلف چلے جائیں آپ سعودی ریبی چلے جائیں وہاں پہ جب کوئی آئیٹم آتی ہے تو اس کی اتنی وہ بریگ بینی سے زبردست قسمتہ نیلس کرتے ہیں لیبارٹی میں بجواتے ہیں جیسے اس گورنمنٹ نے مسلم سور کا چربی ملی ہوئی تھی جو فیڈ میرا تھا تھا چکن ٹھیک ہے سپریم کورڈ میں پیچھے تین سال سے کیس لٹکا ہوا ہے تین سو کنٹینر تھے ٹھیک ہے وہ تین سو کنٹینر ریلیز نہیں ہوئے حکومت نے کوئی چھوڑا سا کام کیا نا جہاں حکومت کام کرنا چاہے وہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا آج تین سو کنٹینر کو یہ دوبارہ ضائع کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورڈ کی رولنگ آگئی کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہم یوں وہ فیڈ اپنے پورٹی میں استعمال نہیں کروا سکتے نہ خاتق کے طور پر استعمال کروا سکتے ہیں اس اس فیڈ کو ایک ایمپورٹ کیا گیا تھا ایک فرٹلائزر کا طور پر کتنا ظلم ہے اب جنہوں نے اس کو ایمپورٹ کیا ہے انہوں نے کرائم کیا ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کی خالی یہ فیڈ جو ہے اس کو واپس نہ بجوائے ضائع نہ کرے بلکہ ان کے خراب کریمنل ایکٹکت ہے تو ان کے کس ریجسٹر کرے کیونکہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے مسڈیکریشن کیا انبائیس میں ٹھیک ہے ایک چیز انہوں نے وہ جو حرام ہے اس مسلمانوں کے لیے وہ ایمپورٹ کی دوسری مسڈیکریشن کیا تو اگر دو چارے ایسی مسالیں بن جائیں لوگوں کو آپ مسالی طور پر صدا دیں ان کی ایمپورٹ بین ہو ان کے لیسنس ختم ہو جائیں ان کے خلاف ایکشن ہو وہ جلوں میں جائیں تو باقی کیا اپرت ہو جائے گی آج سعودیہ میں جائیں کوئی تھوٹی سی ایفیون لے کر چلا جائے وہ اس پر گردن کلم کر دیتے ہیں کرتے ہیں نا ہماری حکومت کیوں نہیں کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو لاپ نانے چاہیے تو میں سمجھت ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا کام شروع کرے سبو کو ہدایت بھی دے اس کے مطابق ہمپلیمنٹیشن بھی کروائے پنجاب تو سب سے آگئے ہیں یہاں شباشری تو سب سے آگئے ہیں صحیح بات ہے سب یہ کہتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر مزید اس کو کانچے لکے رہیں گے